الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونبیر به ونتوکر علیه ونعوذ باللہ من شغل انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يحللہ فلا مضل له ومن يزللہ فلا آدھی لئے ونشهد واللہ الہ الا اللہ وعده لا شريک له لا شريک له ولا خزیر له ولا خشیر له ولا معین له ونشهد ونسیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فحرز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ يبایرونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم فانزل السکینة عليهم واسابهم فتحا قریبا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنہ عثمان وقالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رائیتم اللہزین یصفون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علیہ شخص بکم صدق اللہ العظیم وصدق رسول نبی بن کریم روشیب پردیم اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد کما صلیت علیہ محمد وعلا آل محمد انکا خمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلا آل محمد اللہم بارک علیہ محمد وعلا آل محمد انکا حمید مجید قابل صدق احترام حضرات علماء اکرام بزرگو دوستو میرے ہم صدق خمیشن ساتھیوں خیر پوش شہر میں مقام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور عظمت صحابہ اکرام ازبان اللہ تعالیم المعین کے عمان سے مانو اس عظیم و شان جلسہ میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرش حاصل کر رہا ہوں اللہ پاک سے دلائے پردگار علیہم سچ اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ہم سب کو تمام مسلمان انعالم کو رکھتا علا قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جن احباب نے اس پروگرام کا احتمام انتظام کیا اللہ واقع انہیں جزائے خیر عطا فرمائیں ان کی محنت آپ کا آنا بیٹھنا سونا بارد عالیہ میں رب تعالی قبول فرمائیں ذریعہ ہدایت اور ذریعہ نجات بنائیں مجھ سے قبل حضرات علماء اکرام اور جماعت کے قائدین حضرات کے عالمانہ بیانات آپ سے مات فرما چکے ہیں برادر محترم مولانا حبدالجبار حیدری صاحب حفظ اللہ برادر محترم مولانا سناؤلہ حیدری صاحب حفظ اللہ برادر محترم مولانا حبدالقریم مری صاحب حفظ اللہ دیگر حضرات حلمان ہی کو سامنے رکھ کر کچھ بگت چند مات ہزار قرآن سنت کی روشنی میں آپ کے بوشو گزار کر کے عزازت چاہوں گا بیان اور تقریر کا مقصود صرف تقریر سنانا نہیں ہوتا تقریر سمجھانا بھی ہوتا ہے اور سننے والوں کو صرف تقریر سننا مقصود نہیں ہوتا تقریر کو سمجھنا اور اس پر اپنے مستقبل کے کوئی اللہ عمل تیار کر کا مقصود ہوتا ہے اس لیے چند باتیں آپ کے بوشو گزار کروں گا اسلامی مہینوں میں سے آج زلحجہ کے مہینے کا آغاز ہوا ہے اور یہ مہینہ بہت سارے اہم واقعات بہت ساری قربانیوں کے تذکرے سے بھرا ہوا ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے جو حکم ہوا کہ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے رستے میں قربان کریں تو تیسری بار اس حکم کے سامنے آنے پر آپ نے پہلے بھی محبوب چیزیں قربان کی اور سب سے زیادہ محبوب بیٹا تھا اسے قربانی کے لیے پیش کر دیا اور پھر اسی کے مناسبت سے اللہ نے ایک حکم نازل فرمایا جو امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحبِ حصیتِ اضراد کے لیے باجب قرار دیا گیا مالی قربانی وہ جانی قربانی تھی جذبوں کی قربانی تھی محبت اور قربلوں کا امتحان تھا اور پھر جانی مالی قربانی کو حکم دیا گیا جس میں آج تک مسلمان چودہ سو تر تاریسوں سال جن رہا ہے اس حکم پر بھی اور نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مالی قربانی دیتے ہوئے عید الازحاب پر جانتور زبا کرتے ہیں تو اسی نسبت سے اس مہینہ میں اسلام کے لیے مال اور اسواق کی قربانیاں دینے کے ساتھ ساتھ جان کی قربانی کے جب تارویہ کیا گیا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے نبی علیہ السلام کے دور میں دو سو چھپن صحابہ نے جام شہادت پہوش کر کے اس قربانی کی بھی مثالیں قیم کی اور خلافت راشتہ کے تقریباً پچاس سالہ دور میں ستائیس ہزار صحابہ نے جام شہادت پہوش کیا گیا انہی شہادہ میں ایک عظیم قربانی اس مہینے میں ہے میری مرار مظلوم مدینہ سفیرِ نبی، دامادِ نبی، سیدنا عثمان ابن اخوان رضی اضافت عنہ کا یوم شہادت اٹھارہ ذلحجہ کو منتا ہے اس نسبت سے اس ماہِ مبارک میں جہاں ہم دیگر ممانات کو بیان کرتے ہیں عظمتِ صحابہ کے عمانوں سامنے رکھتے ہوئے اس عظیم حسنی کو بھی خرادِ تحسین پیش کیا جاتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب آپ کی شان، عظمت، پران و سنت میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی جائے ہیں اور اللہ نے آپ کو بڑی عزتوں، عظمتوں، رفتوں، درجوں سے نوازا ہے جن کی تفصیلات ہیں طبقاتِ صحابہ کے اعتبار سے دیکھا جائے ہیں تو حضرت عبقر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تمام صحابہ اور صحابہ کے بعد پوری عمت میں سب سے افضل ہیں اللہ نے آپ کو یہ عزاز عطا فرمایا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بہت ساری نسبتوں سے قربتیں بھی حاصل ہیں بہت سارے عزتیں اور مقام بھی حاصل ہیں ان میں سے جو قرآن کریم کے آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی یہ وہ واقعہ ہے جس کو بیت رزوان یا صلح حضیبیہ کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے اس کے چند اوقات بیان کر کے عزازت چاہوں گا کہ یہ جہاں پر ایک مستقل واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب میں منظر دکھایا گیا ہے کہ آپ اپنے صحابہ کو لے کر مدینہ طیبہ سے احرام بان کر مکہ مکرمہ میں عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں آپ نے جب حسب معمول سوا اپنا خواب صحابہ کے سامنے بیان کیا گیا تو صحابہ اکرام جو مکہ مکرمہ سے حضرت کر کے مدینہ طیبہ پائے ہوئے تھے ان کے ایک ارسہ سے بڑی بیتابی بیقراری تھی کہ ہم عمرہ کے لیے جائیں ویت اللہ شیف کی زیارت کریں تواف کریں تو وہ اس کو حکم سمجھ کر تیاری فرمانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ اکرام بھی عمرہ کی لیت سے چل پڑے ہیں مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر گودیبیہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ کیا اطلاع یہ ملی کہ مکہ کے کافروں نے یہ تیع کر دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مکہ میں نہیں آنے دینا یہ مبادہ مکہ مکرمہ پر قبضہ کر لیں ہم سے جنگ کریں جہاد کریں اور یہ تو جدر ہی بڑھتے ہیں فتح اور کامیابی ان کے قدر جھونتی ہیں تو کوئی ایسا سکسان نہ ہو جائے انہوں نے یہ کہہ کر بتا دیا کہ یہ مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ پیان کیا کہ ہماری لڑائی جگڑے کا کوئی ارادہ نہیں ہے ہم صرف زورہ کرنے کے لیے آئے ہمرا کر کے وہاں میں سرے جائیں گے لیکن انہوں نے اس بات پر کوئی توجہ نہ دی یہ سمجھ کر کے جب ہم آنکھیں دکھائیں گے اور سختی کریں گے تو یہ حضرات آگے بڑھنے سے احساس کر دیں گے واپس کریں جائیں گے اللہ کے رفول صلی اللہ علیہ وسلم کے سام سے جب یہ صورت حال آئی تو آپ نے ایک بار پھر خبردار کیا کہ میں لڑائی یا جہاد کے ارادے سے نہیں عمرے کیریت سے آیا ہوں مجھے اور میرے صحابہ کھانے دیا جائے اگلی بات یہ بھی آپ نے فرما دی کہ اگر آپ زبردستی روکنا چاہیں گے تو پھر یہ سن لے کفار بکا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے جہاد بھی کروں گا تم سے لبرد ازباع بھی ہوں گا کوئی معذرت کر کے کوئی ڈر کر کوئی جھوک کر واپس بھی جلے جائیں گے پھر ہمیں لڑنا بھی آتا ہے پھر ہمیں تکرانا بھی جانتے ہیں پھر میں تکراؤں گا جساں تکرانے کہا کہ جب یہ بات ان تک پہنچی تو پھر ان کے سوچ جو ہے اس طرح مزوجی ہوئی پھر مذاکرات کا دور چلا ایک شخص آیا پھر موسر آیا بھی بہت سارے باقیات ہیں انہی مذاکرات کے دوران قربہ بن مسوس رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کی طرف سے تھے وہ بھی تشریف لائے انہوں نے بھی اختبو کی سوہیل نامی ایک شخص بھی آیا اس نے بھی اختبو کی اس اختبو کے دوران بھی کچھ واقعات میش آئے کہ آپ صلح کر لیں معایدہ کر لیں ابھی آپ واپس چلے جائیں پھر دوبارہ کسی کو کیا پھر آپ نے شیط دے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح پر امازہ ہو گئے اس دوران منت سواجت کے دوران کفار کی طرف سے آنے والا نمائندہ وہ نبی علیہ السلام کے گھٹنوں کو اور آپ کی داڑی مبارک ریش مبارک وہ ہاتھ لگا کر کچھ باتیں کر رہا تھا تو صحابہ اکرام کی اس معاملے میں حساسیت نبی علیہ السلام کی عزت کے لیے یہ تھی کہ ایک صحابی بول پڑے انہوں نے کہا خبردار دوبارہ تمہارا یہ ناپاک ہاتھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک داڑی مبارک پر یہ آپ کے وجود پر نہ لگے اور نہ میں ہاتھ کٹ کر رہا تھا وہ حضور اسلام کی ناموس اور عزت کے معاملے میں اتنے حساس اسی موقع پر یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ معایدہ لکھا جا رہا ہے تو اس معایدے میں یہ تیہ کیا جا رہا ہے کہ اگر مدینہ تہیوہ سے کوئی مسلمان مقم کرمائے گا تو ہم واپس نہیں جانے لیں گے اور اگر ادھر کا کوئی شخص آپ کے ہاتھ چٹ جائے تو اس کو واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تسلیم فرما رہے تھے اس دوران ایک شخص حضرت ابو جندر رضی اللہ تعالی جو کافروں کے نروے میں پہلے سے گرفتار تھے وہ ان کی گرفت توڑ کر نکل آئے کرتے ہیں تو صحابہ اکرام نے بڑی موشی منائی بڑے نعرے لگائے کہ ہمارا ایک ساتھی آگیا ہے کافروں کے ظلم و ستم سے نکل آیا تو کفار کی طرف سے جو معایدہ کی بات کر رہے تھے اس معایدہ نے کہا ان کو واپس کر رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی معایدہ تو تینی ہوا ابھی تو دسخط نہیں ہوئے بھی تو بات ہو رہی انہوں نے کہا نہیں دی وہ واپس کر رہی نہیں وہ پھر معایدہ ہمارا ختم تو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی سے کہا کہ آپ کو واپس جانا پڑے گا امیر کی اطاعت اور قابداری کی یہ بڑی نمائی مثال ہے کہا آپ کو واپس جانا پڑے گا پتہ تھا کہ کفار مجھے پہلے سے زیادہ مانے گی پہلے سے جانا میرے ساتھ ظلم زیادی ہوگی اس کے باوجود وہ صحابی حجود کا حکم پاکہ گا الٹے قدم جب پیچھے ہٹا تو صحابہ کسیس کی ہمانگی کیا ہم اتنے بے بس ہوگی آپ نے ایک ساتھی کا طاقمی کر پاتے لیکن نبی علیہ السلام کا حق میں آپ نے واپس آنا ہے تو اس نے حضور کی تعبیداری کا حق ادا کر دکھائے جلتے جلتے اس دوران جو مذاکرات کا سلسل چکڑ رہا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کو نبی علیہ السلام نے اپنا صفیل بنا کر مکہ والوں کے پاس دیجا ایک رسول میں عمرہ کر کے ہم واپس سرے جائیں گے تو عمرت عثمان رضی اللہ تعالی جب تشریف لیں گے تو یہاں پاری آپ کی عثمت اور خطیلت کا جملہ علماء نے لکھا ہے کہ جو روایات میں جملے استعمال ہوئے وہ یہ ہے کہانا رسول رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عثمان اللہ کے رسول کے رسول بڑھ کر وقم کرمہ میں گئے رسول سے مراد جو نبی کریم صلو اللہ کے رسول ہیں وہ دنیانی اور اصولی معنوں میں اور یہاں یہ لفظی معنوں میں لیکن اسلامی لٹے جگ میں لفظ رسول اللہ کے رسول صلو اللہ علیہ کے بعد امت میں سے اگر کسی کے لئے استعمال ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ کی ذات گرامی مراد اس سے نبی اسلام نے سفیر بن کر آپ کے پیغام رسا بن کر جانا مراد ہے تو یہ اعزاد حضرت عثمان جب مکہ کے کافروں کے پاس پہنچے ان سے بات چیت کی تو بات سن کر مکہ کے روح اور ان کے قائدی میں یہ کہا کہ عثمان آپ آگے ہیں آپ کے ہم پر سنا جائے آپ کا بڑا نحاظ ہے آپ کو اجازت ہے عمرہ کر لیں تواف کر لیں لیکن نبی اسلام اور ان کے باقی صحابہ کو اجازت بھی دے سکتے ہمیں خطرہ ہے کہ وہ مکہ پر قبضہ نہ کر لیں ہم پر جہاد مسلط نہ کر میرے اور آپ کیسے ہوتا تو سہادت سمجھتا کہ ہوتا نہیں آسکے ہم آگے ہیں ہم عمرے کی سہادت حاصل کر لیں تو آپ کی سہادت حاصل کر لیں یہ عبادت ہے بڑی سہادت کی بات ہے لیکن یہ عثمان غریر رضی اللہ تعالی کی نبی قریر صلی اللہ علی سے محفت عقیدت ہے آپ فرماتے ہیں آپ کی یہ کیسے تصور کر لیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علی علی کے بغیر قواب کر لوں گا میرے آقا صلی اللہ علی کی سہادت جس سہادت کے بیتاب وہاں جنگل دوسرے قفسوں نے حضرت عثمان اللہ علی نے پیغام دیا کہ عبادت بھی قیادت کے بغیر نہیں جب آپ ایک سسٹم میں شامل ہوگے ایک نظر میں چل رہے تو عبادت کا وقت بھی ہوگا تو قیادت کے مشمع سے جیسے تولیخی جمع میں آپ جاتے ہیں وہاں میر کی مشمع نماز پڑھنی ہے یہ سفر چل رہا ہے اس مسجد میں نماز پڑھ نہیں ہے یا مسجد میں اُزر کے نماز پڑھ نہیں ہے تو کہ یہ عبادت کے ماننے میں بھی مشروع ہوگا ہے تو نظر میں چل جو ہوئے اس طرف یہ پیغام ہے کہ عبادت بھی قیادت کے لغیر نہیں حضرت سمان نے فرمائے کیسے ہو سکتا حضور اسلام وہاں بیٹھے اور میں یہاں نواب کرتا بھی اس کا ذرا ہی کو کم کریں کسی کو کوئی بات سمجھا 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 نہیں حکومت میں نہیں بول نہیں بول نہ وہ آپ کو پتائیے عزمائی کوئے لوگ آئے ہیں ظالم بھی ہیں قاتل بھی ہیں ان کو پتلا کیا بھی انہوں نے سبحان اللہ کہا ہے تو بھی اٹھا کر آن کو لے جائیں یہی بات ہے تو بھر بولتے نہیں تو میں نے آس کیا کہ حضور کے بغیر میں تواف نہیں کر رہا رب یاد کہ صحابہ اکرام میں بھی یہ چیم دنیا چل رہی تھی کہ یاد عثمان کتنا صحابہ تمہیں ہم یہاں بیٹھے ہوں ہیں تواف اور عمرے کی انتظار میں اور عثمان دنیل بڑے مجھے صحابہ کر رہے ہوں گے تواف کر رہے ہوں گے بہت اللہ کی زیارت کر رہ ہوں گے جب نبی صلی اللہ نے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا میرے اور یہ نبی علیہ صلی اللہ وآلہ کا حضرت عثمان پر اعتماد تھا کہ میرے بغیر عثمان وہ عمرہ نہیں کرے گا تواف نہیں کرے گا آج چودہ سو سال کے بعد مورخ بدبختی کرتے ہوئے پروفیسر اور زاکر بدبختی کرتے ہوئے لکھ کر کے کہتے عثمان غنیم اللہ خائن تھے ایک روایات میں آتا ہوا ایک پانچ درم کا واقعہ سامنے رکھ کر اس کو دھلیل بنا کر کے یہ بقواس اور یہ تبرہ یہ تنقید کی جاتی ہے کیسے مان لیا جائے کہ عثمان غنیم خائن تھے کہ جس عثمان پر نبی علیہ سلام کو اتنا اعتماد کہ عثمان پر یہ اعتماد ہے آپ کے نبی علیہ سلام کی بیٹی آئی کچھ عرصہ جب وفاد آگئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ عثمان غنیم کو پرشان دیکھا فرمایا کیا بات ہے فرمایا میرے آپ سب ایمانی رشتہ بھی ہے خاندانی رشتہ بھی تھا اب بیٹی آپ بھی بھول ہو گئی بیٹی آپ کا دماغ آپ در سسر تھے یہ تعلق ختم ہو گیا نبی علیہ نے دوسری بیٹی ترشتہ عثمان غنی کو لے دیا کچھ عثمان غنی بھی وفاد آگئی تھے عثمان علی پھر پرشان ہے آقا نے پوچھا فرمایا اب تعلق ختم ہو گیا حضور علی علی صلی اللہ علی حسن کے پاس چالیس پیردیا ہوگی یکے بات ہی گرے تیرے لکھانے دیتا جہاں تعلق تعلق تھا جب یہ میرا آپ سے تعلق یہ ہے لیکن نبی جن رفیق رفیق جنت کی عثمان حق ہمیں کہے رفیق اور ایک ساتھی جنت رانی ہو وہ صدبہ کو یہ خیانت عثمان میں نظر آئی تو ساتھ مقرب سمجھ لینا چاہئے یہ خیانت عثمان غری رضی اللہ عنہ کے ایمان میں آمان میں آقائد میں رضی یاد میں کردار میں شیرت میں شورت میں کردار میں لیکی جو عثمان غری رضی اللہ عنہ کو معظول خائم کہتا ہے اجاب کر کہ آپ ہشری کا بتارہ کریں اس کو چھ کریں اس کے ایمان میں خیانت ہوگی اس کے دینے میں خیانت ہوگی اس کے نظریہ میں خیانت ہوگی اس کی تحقیق میں خیانت ہوگی اس کی سوچ اور فکر میں خیانت ہوگی ہاں ہاں اگرہ جب ابھی سمجداری سے کہنا چاہتا ہوں جو عثمان غری رضی اللہ صحابی رسول نام رسول ناشر اور قرآن جو قرآن مخائن کہتا ہے اس مطمق بکا کر جب کر ہو باقی نام مخائن کی نقواز کرتا ہے اس کی نصر سے خیانت ہوگی اس کے خور میں خیانت ہوگی اس کے نصر سے خیانت ہو سکتی ہے وہ حرام تو ہو سکتی ہے جو بیتر کے صحابہ کو جو عثمان کو خیان کہتا ہے وہ عثمان نہیں ہو سکتی ہے یہ محض میں خطابت یا تقریر کے طور پر جذبات میں ماتنے کہیں دیں کہنے والوں کی ہسٹریوں کو چیک کریں ان کے معاملات کو چیک کریں تو یہ اسلام فرمات میرے بغیر تواف نہیں کرے گا یہ پیغمبر کا اسمان ملے اتوان ہے اور حضرت اسمان فرمات یہ آقا کے بغیر میں نے تواف نہیں کرنا یہ حضرت اسمان کی نبی اسلام سے محبت اور عقیدت ہے اب جب حضرت اسمان نے مکہ کے حکمرانوں کو جواب دے دیا کہ میں نے تواف نہیں کرنا اگر آپ نے زادت لینی ہے تو نبی اسلام صحابہ کو سب زادت دیں مل کر تواف دیں اکیرے میں نے تواف نہیں کرنا تو حکمرانوں کے آگے جب آپ اکڑ جائیں گے سینہ تان کر حق بیان کریں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تو ان وہ کر دیں گے انہوں نے بھی کہا حق کے حکمرانوں نے عثمان عقلی رضی اللہ بات نہیں مان رہے ہم نے کہا دواف کر دو کہتے نہیں کر دو حضور کے بغیر نہیں کر دو دو تو پھر پھر کھڑو گریفتار کر دو عثمان رضی اللہ ان کو گریفتار کر دیا یہ سوچ کر کے اب منت سماجد کر گے اب زمان کی درخواست کر گے کہ ٹھیک مجھے نہیں پتا تھا میں نے جذبات میں کہہ دیا جیسے آپ حکم کریں گے جیسے کر میں ہو عثمان غریر صحابہ اکرام میں سے اور نبی اسلام کے تنبیت کیا آفتا ہے گریفتار کر دو ہم سلام اقیدت کیوں نہ پیش کرے تو اس دور کے حضور کے برائرات صحابی اور ساتھی ہیں آج چودہ سال کے بعد عثمان غریر رضی اللہ عنہ نبی علیہ سلام کے صحابہ کے نام لے گا چودہ سال کے بعد ہتھ ہوئے نہ بتا ہو کر کے یہ سارے سلم پرداش کرتے ہوئے جو چودہ سو سال کے بعد صحابہ کا غلام نہ پکا ہے نہ چکا ہے نہ بدلہ ہے تو کیسے باتوں کہ صحابہ کے پائے استقامت میں نجد آ جائے یہ وہ حضور خرانہ کے ساتھ نے نجدی کر لے عثمان ونی نے فرمایا کر لو جنہ کر میں نے جو موقف دینا تھا جو رائے جنہ اچھی دے دی ادھر نبی اسلام کو اتنا ملی کہ حضور عثمان رضی اللہ کو شہید کر دیا تو جو کر نہ میرے جنہ لے آپ صاحب سے یہ نہیں فرمایا میرے صحابہ ایک ساتھی کو شہید کر دیا موقع کیون کیون خیر نہ ہو چلو بوری بستر گول کرو یہاں سے نکلتے حراب بڑے خراب ہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے نہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ مجھے اطلب ملی کہ میرے اس کان کو شہید کر دیا میری عمد کے مسلمان کو شہید کر دیا میری جماعت کے ایک صحابی کو شہید کر دیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اعلان کرتا ہوں جب مدر عثمان علی رضی اللہ عنہ کے خون کے بدلہ نہیں لگا میں یہاں سے واپس نہیں جانا یہ نبی علیہ وسلم کا اعلان کھائید انتہار پسند تھی جن کو بات سمجھ جانا یہ انتہار پسند تھی یہ جلسے کے مختلف مجھے ہوں گے آپ پوشش کیا کریں کران کو دو بجے تکریش نہیں کرنا ٹھیک نہ تاکہ ان کو ذرا جلدی سمجھ جانا اجتہار میں دکھا بجے کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے بدلن یہ بغیر نہیں جانا یہ انتہار پسندی تھی جن کو سمجھ آرہی وہ بولے سارے نہ وہ اعرام میں خلق پڑے بیس یہ انتہار پسندی تھی یہ دہشت گردی تھی یہ جذباتی فیصلہ تھا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ صحابہ اکرام ہمارا کیا خیال ہے صحابہ اکرام نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ جیسے آپ کا اعلان آپ کا حکم ہم بھی آپ کے ساتھ لے فرمایا یہ نعرے لگانے سے باتی ہو کہ اللہ ساتھ سردم بڑھاؤ ان تمہارے ساتھ ساتھ یہ بیعت کے لئے میں ہاتھ آگے محبت حقیدت میں بھی ہوتا ہے لیکن مساوکات جذبات میں ہوتا اللہ صاحب صلی اللہ ملا کر جیل میں جنگل میں جنگل بکارا تمہیں فردوس کے والا خانوں سے ہم تو راہے وہ پھار میں کٹ آئے تمہیں پیار عبی تک جانوں سے انہوں نے تو قربانیا دے دی وہ ہم میں سے کچھ چڑا کوئی رکیا کی سوف میں پڑ گیا کوئی ہٹ گیا کوئی جھوک گیا کوئی کچھ کر گیا وہ لوگ ہی کامیاب ہیں جو پیٹ پیسان سے چلتے چلتے یا جلوں میں چڑے گئے یا قبر کے پانان میں اتر گئے یا آج بھی جماعت اور قیادت شانہ بشانہ بیدان آمل میں کھڑے ہیں ان میں آپ بھی ہیں شکر پر بیٹھنے بھی حضرات بھی ہیں جو چلتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں جو رکھ گئے اللہ انہوں بھی سمجھ ادا فرمائے تو حضرت رسول اللہ سر سر کے صحابہ کاری ہم میں آپ کے ساتھ ہیں فرمائے اعلان اور مارے نے امنی طور پر بھی حال بیٹھ کرو جس میں میرا ساتھ دے چودہ یا پندرہ سو صحابہ کسی سیر کا نام بھی پیش نہیں کر سکتے کہ جو نے کہا جی وہ تو میں نے ویسے نال رضا دیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں میں سوچوں گا یا مشرا کروں گا یا پھر آئے گا بات کروں گا نہیں حضور نے ہاتھ پڑھ آیا تو آپ کے ہاتھ پر چودہ پندرہ سو صحابہ نے موک کی بیعت کر لی کہ یا عثمان کے خون کا پندرہ دیں گے تو ہم اپنی جانوں پر ادھر آنا پیش اچھا ہے اس دور کے اندر یہ میڈیا والے نہیں تھے یہ میں اپنے میڈیا والے بچا جائیں کام کی حد تک ضرور کام کیا کر لیکن فضور یا کہ جب ہم پڑ جاتے اسے کتنا کھینک دیں سوشل میڈیا کھلتی سب نہیں کہتو جو کرتے میری ان سے بچا جائیں ویسے بھی یہ تصویر اس کیمپن نے اللہ سے بھول کیا رسول اللہ صلی اللہ سے بھول کیا قرآن پاک کی اطلاع سے بھول کیا مسجد سے بھول کیا گھروں میں بیٹھے ہوئے ماں باپ کی زیارت کرنا ہے ایک حج مغرور کا سوا ماں انتظار کر رہی ماں کی طرف دیکھتا ہی نہیں کال سن رہے یا کال کر رہے موڑ سیکل کھڑی کی گھر میں آگے ماں نے گھانا سامنے رکھ 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 ماں انتظار میں اس کا ہاتھ کچھ ہو یا میرا ہاتھ دیکھ ہو یہ مجھے دیکھ یہ کان سے موگیل اتار کر کھانا بھی کھا رہا موگیل موگیل دی رہ اس طرف دیکھ رہ رہ ماں کی طرف نظر ہی جاتی حج مغرور کا سوا صحابہ نے اس پس شریع اللہ کے رسول صلی 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 خشی جائد مفتی صلی 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 جناب ویڈیو بنا کر تصویریں بنا کر چلانی تھی وہ دیکھیں نا دی انتہا پسندی وہ دیکھیں مسلمانوں کے نبی نے اعلان کیا کہ میں خون کا بدلہ دوں گا نہیں تو میں جان دوں گا اپنگرہ سو صحابہ نے بھی بیت کر دی جی بود کے اوپر ہم جان لیں گے لی جو والے سلسلانی جائیں گے ہم نہیں کہتا ہی کہ مسلمان دہشت کر دیں انتہا پسندیں جنگ جروہ ہیں یہ خونخار ہیں یہ ساری بندوہ ساتھ آج کے دور والا میڈیا اگر اس دور میں ہوتا انہوں نے بڑا 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 کرنا تھا کہ یہ کیا یہ جہاں پسندی ہے یہ جب بادیت ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان کے شان سے دانے میں اس دور میں مابلو کرتا ہے اب نبی علیہ السلام ہمارے مسلمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤں گا صحابہ بھی کہتے ہیں ہم بھی بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے کوئی بڑی عمر کے صحابہ بھی یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جذباتی فیصلہ نکھیں گوھر کر لیں دیکھیں ممکن ہے کہ اس کا کوئی اور بھی حال ہو کسی ایک نے بھی نہیں کہا بڑی عمر کے صحابہ نوجوان صحابہ جمیل و قدر صحابہ سب سے سب سے یار ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے یا آپ کی جان لیں گے یا اس مان کے خون کا بدلہ لیے گے چلو سارے جذباتی ہوگئے کیا سب سے یہ سارے جذباتی ہوگئے تو اللہ کی ذات جبرائیل اسلام کو بھیج کر فرما سکتے تھے میرے معلوم کیوں جذبات میں آگئے ہوگئے ایک بندے کو شہید یار ہے ساروں پر مرمانے کے لیے تو انکریاں ہوگئے اللہ نے منع کیا کسی جگہ کسی عالم سے پوچھ رہے نہ ہوئے اس موز دوزوں ہمیں بھی بتا اور اسی نصمت کا جو صاحب میں لاز کروں کہ عثمان غریر اللہ ہوتا ہے واقعہ ان کو شہید نہیں ہوئے تھے ایک مسئلہ فتا لگیا کہ نبیل اسلام علیہ ورغیب نہیں اگر ہوتے تو آپ کوئی طرح ہوتی ہوئے یہ اطلاع حلط ہے عثمان جو ٹھیک تھاک ہے آپ بدلہ دے رہے کہ یہ خود بھی تیار جو تھا صاحبہ بھی تیار اور اگرہ جو علیہ ورغیب اللہ جبرہ اسلام کو بہتر کہہ دیتے ہیں محمود عثمان کو بہایات ہیں آپ کیوں یہ انتقامی بیٹھ لے رہا اور انتقام کا لینے کے لیے یتنا سامسلان کر رہا اللہ نے یہ بھی اللہ نے یہ بھی نہیں کہا اس کا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ آگ بھی اس منظر سے یہ بتانا بھی چاہتے تھے کہ ایک صحابی کا مقام کیا ہے اللہ یہ بھی بتانا چاہتے تھے ایک مسلمان کی حضرت کا ہے اللہ یہ بھی بتانا چاہتے تھے عثمان ابن عفار اللہ تعالیٰ کی شاہت کا جس کے لئے اللہ کے نبی اپنی جان دینے کے لیے چوہتا پرس و صحابہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے جانہ قلی پر رکھتا کہہ رہے یا پدرہ لیں گے یا اپنی جان کی دیں گے تاکہ کیا مرتکانے والی مسلمانیت کو انسانیت کو بتا رکھ جائے جب آپ روہ پر حملہ ہوتا کرتا ہے جب اس زرزر حملہ ہوتا ہے جب نابوس پر حملہ ہوتا ہے جب اس مان پر حملہ ہوتا ہے جب اس مان پر حملہ ہوتا ہے جب جامی پر حملہ ہوتا ہے پھر مزاگران کائی ہے پھر حغبہ جاملی نہیں ہے پھر مسلحہ کائی ہے پھر یہ آدھ نہیں ہے پھر جب جامcekانی نہیں نکھاری ہے پھر محight امالی کا دقعہ یہ ہے اللہ کے حضر یہ ہے پس اทی منشاہ یہ ہے مسئول اللہ کی منشاہ یہ ہے کہ یا ہماری بھی گام گاری جائے یا پیادر کے صحابی کے معروض کا ورنانا پاک کہتے تھے کہ محمود کیوں جذباتی ہوتے ہیں عثمان تو محیان ہوں نہیں بتایا اس عمل سے عثمان کی شان بھی ہوتا دی اور مسلمانوں کو جس لیرت کا مجہرہ کرنا چاہیے تھا اس طرف رکھ بھی بتا دی بات سمجھا رہی ہے اگلی بات سوئے عثمان رضی اللہ عنہ محیان آپ کو ہیں واحیات ہیں حضور علیہ السلام بیت کر رہے کے شہید کر دیا کہ ہم خون کا بدلہ لیں گے آج چوتہ سال کے بعد یہ تفسرہ اور تبرہ کیا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت معاقیہ رضی اللہ عنہ یہ حضرت قدی کے مقابلے میں کیوں گا تفسیر میں نہیں جاؤں گا سب ایک جملے میں بات سمجھا دیں پہلی تو بات یہ سیند میں رہا گئے کہ حضرت عائشہ اور حضرت معاقیہ حضرت علی کے مقابلے میں نہیں آئے کہ حضرت علی سے مطاربے کے لئے آئے حضرت علی سے مطاربے کے لئے آئے تھے کہ عثمان علی رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو پکڑو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے موقع فاملی جدہ پر درستہ کہ مجھے تھوڑا استحسام پیدا کرنے لو ایک ایک کم پکڑ کر کے ایک ایفری کردار کا پہنچان جاؤں گا انہوں نے کہاں کا موقع فاملی جدہ پر درستہ کہ فورا ہی درستہ دشمن نے فیدہ اٹھا کر دونوں مسلمانوں کے طبقوں کو اپس میں لڑوا دیا تفسیلی باقیہ ہے میں یہی نہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب عثمان غریب علی رضی اللہ اٹھا رہا تھا شہید ہی ہوئے تھے اطلاع غلط تھا عثمان غریب کے پھون کا بدلہ لینے کے لئے نبیل اسلام خود اور چولہ پھرہ وہ صحابہ سے بیعت لے کر میدان عمل میں نکلے حضور کا یہ نکلنا صحیح تھا یا غلط تھا یہ کوئی بات سمجھ آئیے ابھی عثمان شہید ہی ہوئے اطلاع غریب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لئے خود بھی جو آپ پر رسول صحابہ سے بھی بیعت لے کر میدان میں ہیں اگر آپ کا یہ نکلنا صحیح تھا تو جب واقعہ تن حضرت عثمان وہ بنوائیوں نے بنوائیوں نے شہید کر دیا تو حضرت عائشہ اور حضرت معاقیہ کا عثمان کے قاتلوں کو قائفر کردار تک پرچانے کا مطالبہ لے کر میدان میں نکلنا یہ بھی صحیح تھا بات سمجھائیں وہاں کو بھی شہید نہیں ہوئے آقا نے ایک رہنوائی کا ہی اب واقعہ تن صحیح ہوگے تو ان کا نکلنا اس مطالبے کے لئے یہ غلط نہیں تھا یہ بھی صحیح تھا بات سمجھائیں اگری بات سمجھیں صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول رحمہ آپ کے ساتھ حضور نے فرمایا اس کا نہیں یہ میرا ہاتھ اس پر بیعت کرتا چودہ اپنڈرہ سو صحابہ نے حضور کے حق پر بیعت کی جان دے دیں گے یا عثمان کے پھول کا مدرہ لیں گے اس کے بغیر کہاں سمی جائیں گے اب یہ حضور کا ہاتھ ہے چودہ اپنڈرہ سو صحابہ کا ہاتھ ہے نبی علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ بتا سکتے تھے کہ عثمان با عیات ہیں آپ کیوں جب باتی ہو رہے ہیں اللہ نے نہیں بتایا منع کرنے کے باوجود یا یہ کہنے کے باوجود جذباتی فیصل ہے کہ ہم سب لڑیں گے پڑیں گے یہ کرنے کے باوجود اللہ نے یہ کہا اللہ نے یہ کہا ایداللہ سو صحابہ کا ہاتھ ہے اوپر چودہ سو صحابہ کا ہاتھ ہے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے اوپر اللہ فرمانے کے اس بیعت میں میں رب بھی تائیر کرتے ہوئے شامل ہوتا ہوں کہ جو کچھ حثمان کے خون کا بدلہ لینے کر یہ عثمان کا مقام اسبت بتا رہے کریے اے مسلمان کی حیثیت کو دارے کریے میرے آقا آپ کر رہے ہیں آپ کے صحابہ جن مذہبات جذبات میں انہار کر رہے ہیں میں اللہ بھی آپ کے ساتھ ہوں یہ دلدہ ہی تھا ہوں اللہ بھی اس تائیر میں ان کے ساتھ ہوں کہ دعا کر لیں میری مدد تائیر کیا آپ کے ساتھ اس سے سمجھ لیں مسلمان کی حصد کیا ہے ایک صحابی رسول کا مقام کیا ہے اس مانے بھنی کی شان کیا ہے اگلی بار بار نبی علیہ السلام نے دیکھا یہ سارا تو مہور سامنے آ گیا آپ کے ذہن نے بات آئی ہے کہ عثمان میرے حکم سے صفیر بنا کر رقاب کرما بھیجا گیا یعنی کہ دین کے کام کے لیے بھیجے ہیں اب یہاں باقی کو لنگ ہے آگے انہار نے کچھ فیصلے کرنے اس وفاداری پر اس ایمانی غیرت پر تلتا نے ان کو کچھ قدر دینا ہے کچھ جزائیں دینا ہے کچھ رحمت اور برکتی عطا فرمیان ہے ان کے لیے کچھ اعلان کرنا ہے اس عظیم عظمتوں سے عثمان کہیں بہر نہ رہ جائے تو وہ ہے کہ اللہ نے حضور کے ذہن میں باٹ ڈالی حضور نے فرمایا عثمان تو یہاں موجود نہیں یہ میرا ہاتھ ہے چوٹ اپنے رسو صحابہ بیعت کر چکے ہیں عثمان موجود نہیں عثمان دین کے کام کے لیے میرے حکم سے گئے ہوئے ہیں ربی علیہ السلام نے فرمایا میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں اپنا بھائیہ ہاتھ اپنا ہاتھ درار دیا اپنے دائیں مبارک ہاتھ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے اس عثمان پر میرے آقا کوئی ترے دماغ اس عثمان کا میرے آقا کوئی ترے دماغ کہ اپنے مبارک ہاتھ تو عثمان کا ہاتھ درانے رہے ہیں فرمایا میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں اس بیعت میں کوئے کہ عثمان بنیوز اللہ کو بھی شامل کرنے اب جب یہ نظار سان سے آئے تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کو حکم لے کر تڑپ کر کے آئے محمود آپ کے صحابہ کی محبتِ عقیدتِ وفائیں ادائیں اور ان کی اللہ سے اطلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو محبت کے آج پورے کرنے کے لاکعات بڑھتے ہی چلے گا رہے ہیں جس میں مضبود ہوتے چلے گا رہے ہیں لیکن آپ کے اس اندر کو لے کر کری اللہ یہ اعلام کر رہا ہے لہت رضی اللہ عن المؤمنین اس یمان یمونہ تحت شجرہ بھائی محبت کی قلوبی ہیں فرمان جائے رب کے بیان کے انداز پر بھی ایک اللہ نے اعلام کیا محبوب ان کو بتا دو آج آپ کے ہاتھ پر جل رہے بھی اس ایمانی بیرہ کا مزہرہ کرتے ہوئے وہ فاؤں کا مزہرہ کرتے ہوئے بیر کی ہے بے رب ان سارے مسلمانوں سے اپنی رضا جائے رہے ہیں اور یہ اس وقت کے مسلمان تو ان سے مسلمان تھے صحابہ بولو دور سے میں کوئی بات سمجھانی دور سے کون تھے صحابہ تھے اللہ نے کہا میں سب سے راضی ہوئے اللہ کو یہ بھی پتہ تھا کہ میری سنزا سے منافعوں کو دشمنوں کو کافروں کو تکھی آبادوں کو متعبادوں کو تکریف ہوگی بڑی وہ چونہ سو ساتھ کے بعد بھی کہیں گے کہ اوپر اوپر سے بیٹ کر رہے تھے اندر سے ساتھ نہیں تھے کبھی کچھ کہیں گے کبھی کچھ کہیں گے اللہ نے ساتھی بتا دیا فعالی منافع قلوبی میں ابھی سے بتا رہا ہوں ان کے دلوں میں جو کچھ ہے میں رب جانتا ہوں انہوں نے کس جدرے کس حلوث کس مضبوطی کے ساتھ کس صفائی قلب کے ساتھ میرے محفوظ سر کے ہاتھ پر بیٹ کی ہیں یہ میں ان کے دلوں کے حال کو جانتا ہوں اندراری منافع قلوبی بھی فانزل سکینہ وہ جو پرشانی بغیرہ تھی کہ سارے معاملات پر جناب کافروں کی باپ آنکر صلح کر لی ہے تو بظاہر انہاری شکست ہے یہ صحابہ کے ذہنوں پر ایک صدوہ سوال تھا اس پہ بھی عذاب آدمی کو حسنہ دیکھ لیا اور ساتھ بتا دیا کہ پرشان نہ ہو انکریتوں میں فتوحات بھی دوں گا انہی فتوحات میں تھوڑے ہی عرصہ گزرا تھا یہ خیبر فتح ہو گیا اور جنے فتح ہوئی اور چلچے چلچے کچھ زیادہ زبانہ نہیں گزرا آر ساتھ کے بعد فاتح بلکر کے مقام کرمہ میں غضور بھی اور صحابہ بھی داتے ہوگا تو حضرت عثمان رسی اللہ حضارت کو اس موقع فر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ عزاز یہ مقام ملے کہ آپ کے ہاتھ کو جو نے اپنے ہاتھ کا ہاں اور اعتماد اترا کہ میرے بغیر آپ کو واپنی کر سکتے اور یہ سارے سر سے پھر آئے پسیلات ہیں کہنا یہ چاہتا ہوں اس عثمان ابن عقان رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے بڑی عظمتوں سے نمازہ دولے دولے پہنبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عزاز سارے نبیوں کی امتوں میں سے کسی امتی کے حصے میں نہیں آیا جو اللہ نے حضرت عثمان کو عطا رہا ظل بشارتین ظل ہدرتین ظل بیعتین یہ سارے عزاز حضرت عثمان اتر مہدار کے عزاز میں ہیں میرا اور آپ کا دینی فریضہ ملتا ہے ہم حضرت عثمان اور دیگر صحابہ کی عظمتوں کا پرچار اتنا کر دیں آنے والی نئی نسل کو بھی بتا لگے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا تھا اسی پیغام کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور آنے والی نئی نسل تک بھی مقام صحابہ شان صحابہ ان کے دنوں دماغ میں بٹھا رہے ہیں رچا رہے ہیں بسا رہے ہیں بسا سے رہیں گے تاکہ دشنن پہلے تو اور انداز میں بار کرتا تھا اب اگر سوشل ویڈیا کے دریئے کسی پنمبر کا سہارا لے کر کسی ورنخ کا سہارا لے کر کسی محقق کا سہارا لے کر وہ عظمت عثمان یا باقی صحابہ پر تنکیب اور تبرہ کرے بھی اور نوجوان نسل کا جیر خراب کرے صحابہ سے پتنک پر کرنے کی کوشش کرے وہ ہر گھر ہر نوجوان تک حق نماز کا پیغام حق نماز کے انداز میں ایسا پہنچا ہوا ہو کہ جہاں بھی کوئی بجبتی صحابہ کے اختیاب کرے چاہے جو پاکستان کی سرزمین ہو یا ہندیوستان کی سرزمین ہو کل کا ماں کیا کسا سے ہوگا پوری دلیا کے چھپے چھپے پائے صحابہ کی عظمت کا پرچار اتنا کر دیا جائے حق نماز کے پیغام اتنا پرچار دیا جائے یا دشمن جہاں جساں میں بھی صحابہ پر تنکیم کرنے کے لئے پر دولے یا کلم چلائے زباب کھولے اس کو سامنے مسلمان اتنا پیدار صحابہ کا خلا اور صحابہ کا نوکر اتنا مضبود ہو کر اس نے سامنے پیش آئے اس کو پتا لگے کہ حق نماز شہید نہیں ہوا میرے سامنے کھڑے آدم کارک دنیا سے بھی میرے سامنے کھڑے ہیں میرے سامنے کھڑے ہیں کلائے کے ساتھ نظریات کو لے کر 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 ایوانی جذبات کو لے کر 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 اگر صحابہ پر تبرہ ہوگا تو وہ زبان قانون کے ذریعے کاٹ کر کے جو نوجبان کھولتے کے آگے پھیکنے کی جورت رکھتے ہوں گے اس کی احبان کو اتنا عام کرو کہ جو مختلف فریقے پیار کر کے حضرت عزی اللہ تعالیٰ صحابہ پر تنقید و تبرہ کی راہیں کھولنا چاہتے ہیں انہیں پیغام مل جائے کے لئے خبردار اتنی شہادتوں کے باغون ہتکڑیوں بیڑیوں کے باغون پابلیوں کے باغون مسائد و مسکران کے باغون ہم الحمدللہ صحابہ کی غلامی سے نہ ہٹے ہیں نہ رکے ہیں نہ چھکے ہیں نہ بکے ہیں جانت علی پر رکھ کر جس میں پہلے صحابہ کے ازمار ناموس کے صحابہ یہ ملان عمل میں تھے انشاءاللہ آئندہ بھی یہ کردار ادا کرتے رہیں گے آپ اس کے لئے تیار ہیں اٹھارہ زلحجہ ابھی سے تیار کریں گے ہم نے اپنے عناقوں میں اثر سے زمین منانے کا اعلان کیا احتمام کا اعلان کیا روزانہ در سے قرآن سیمینار کانفرنسیں اور اٹھارہ زلحجہ کو بھرپور جلوس کا احتمام یہ کریں گے آپ بولتے نہیں انشاءاللہ اتنے آدمی ہو جائے گے آپ کے جلوس میں جتنے سلسے میں انشاءاللہ کہتے ہیں انشاءاللہ اتنے ہوں اس سے زیادہ دنیا ہے نہیں خیرپور کی گلیہ کر گئے یہ ہاں میٹے کے آن مشکل ہو جائے گے گرمی بھی زیادہ اتنے تکلیف نہیں کرنا بس جتنے آئے وہ اتنے کافی ہیں یہ جلسے والے بھی آپ کو بتایا نا بس میسے بنا دی آپ کو اس بنا دی چلا دی میں سارے ہمارے حکم کے پاہن نے سوا آگے اس میں میند کیا گیا یہ انہوں کا دورہ کریں ان کو جا کر دا بہت دیں بتائیں یہ پروگرام ہو رہا آپ نے اس کے ذرشتر کرنی اس کو کامیاب کر دیں یہاں تک درنے کی جگہ نہ ہو رات تو ماتلی کے دہات میں جلسہ دیں دنیا تھی چھتے بھری ہوئی ہیں اتناب روڑے بھری ہوئے ابھی تین جنائی والے کو آپ کیا پیلام دینا چاہتے ہیں کہ ہم بھی تھکے ہیں اس لیے جو کام ذمہ لگایا گیا اس کو ذمہ داری سے ہی پروہ کیا گیا تو اٹھارہ زیلجہ کو بھرپور احتمام ہو گئے انشاءاللہ جروس کو کامیاب کریں گے اٹھارہ زیلجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ کم سے محبت عقیدت کا بھرپور اظہار کریں گے انشاءاللہ اور یہ مجھ سے پہلے مولی صاحب سیاست کی مجھ پاک کرنے تھے میری درخواست موضبانہ ہوگی کہ یہ سیاست سیاست کھیل نہ چھوڑ دیں جو مولنہ حضرت عقیدت نے مشرق خاص ہویا ہے اس پر کام نہیں سمجھ آئی نہیں یہ جو خان صاحب تھے ان سے جان چڑھائی تھی مہدائی بڑی کر گئی یہ اہولیوں کے ایجنٹ ہیں یہ مسلمانوں کے ایجنٹ ہیں وہ بھی سوال رہے ہیں وہ تو پانچ پانچ سر پہ دستہ سر پہ بڑھا رہا تھا یہ اٹھے پچاس پچاس سر پہ کناہ رہا تھا ابھی خبر چلی ہوگی اور شرم و حیاء نام کی ان مغردوں میں کوئی چھوئی 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 نام کی کوئی چھوئی چھوئی نہیں بھئی اگر تم نے بھی کون کو اور پاکستان کی مہنشہ چاہتا کسی امناس میں بیڑا غرق کرنا تھا تو اس پہلے کا کیا قسم تو اسی کو رہنے دیتے اور خیر سیجھے مرفانیاں ہمارے حضرت مولانا فضل رحمان صاحب 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 رہا کیا 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 وہ یہودیوں کے اجنٹ چاہو اس کو ہڑا کر عسائیوں کے اجنٹوں کو مسلط کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ غلط کرتے ہیں اور اب حضرت خانو شہر کوئی بھی حیائی بھی نظر آری حضرت کو مہگائی بھی نظر آری کیونکہ ان کی گاڑیوں کے پیٹرول بھرے ہوئے ہیں ان کی تجوریاں بھری ان کو تو کوئی کبھی نہیں ہے پانچ بزارتے لے رہی ہیں اگر یہی میند جو آپ نے زرداری بلاول پر اور شباز پر کی یہی میند اگر آپ آپ نے علماء پر کر لیتے مذہبی جوادوں پر کر کر انہیں اگر اس جگہ پر لے آئے تو آگے اسلام کا تصور کو شان سازہ کوئی نامو سے رسالت کے تحفظ کو نامو سامس یا یہ میں تنقید نہیں تنقید میں اپنے انداز میں کر لیا کرتا ہوں لیکن ایک ذمہ داری سے بات کرنا کہ کل لوگوں کو لاکر آپ نے مرمانی کر کے کوئن پر مسلط کیا جو قاتل بھی ہیں جو ظالم ہی 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 جنہوں نے پہلے ملک کارپلک کی معیشہ کا بیڑا برک کیا اب انہیں کو ہمارے سروں پر سمار کر دیا قوم کی حالت آپ کے ساتھ سے نرونے دل جہے نہ احتجاز کرنے دل جہے روزانہ بیزری مہنگی کر رہے ہیں اور بیزری آب ہی نہیں رہے ہیں روزانہ پیٹرول مہنگا ہو رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ قوم احتجاز نہیں کر رہی ہے اس کا مطلب ہے قوم برداشت کر رہی ہے تو ماں انہوں نے روڈ پر ایک دن ریڈی رہا کر بیٹھو کہ میں پتہ لگے کہ کیسے روڈار زوری تم نے سانس اتنا دبا لیا ہے اس میں بیٹرول مہنگا ہونے کا اعلان ہوا صبح بچہ دکان مرد نودھ لینے کیا جو اس نے تصمت پر نودھ مہنگا دیا کیوں بھئی کہتے ہیں پیٹرول مہنگا ہو گیا تیری بیس پر پیٹرول پڑتے ہیں دو چار دن بعد کہہ لیتا وہی مہنگائی بڑھ گی اچارہ لانا دیگر چیزیں مہنگی ہو گئی ایسی ہے میں نے زور مہنگا کر دیا اور آپ کو پیٹرول مہنگا ہوا صبح زور مہنگا ہو گئے دکانداروں کو بھی آب میں بھی بیٹھے ہو گئے نراض بھی ہونا اللہ کو بھی جواب بھی جس کے پاس جاؤں بہانہ موجود ہے دی مہچہ سی ہے دو روپے کے دی دی دس روپے کے دی کیوں کہتے پیٹرول مہنگا ہو گئے چینی بھی اور پیٹرول مہنگا ہو گئے کیاٹہ لینا دی پیٹرول مہنگا ہو گئے اٹھماٹک لینا دی پیٹرول مہنگا ہو گئے ایک مولوی بچارہ ہے کہ دس سال پہلے اس کی مسجد میں جو ترخواہ تھی وہ دس سال سال آج کی مہنگا مولوی صاحب نے کہتے ہیں میری ترخواہ بڑھا رہی تو میں نماز بھی پڑھا ہوں گا پیٹرول کو مہنگا ہو گیا اگر کسی مولوی صاحب نے کیا بھی دی جانا تو آپ نے کہنا تھی مولوی صاحب پیٹرول نہ تمہار مہنگا پڑھا دے مولوی کی درخواہ ہو گئے باقی سارے پرکے جس کیوں کام پر چلے جاؤ کپڑے لینے سبسی لینے راشن لینے جدھر چلے جاؤ کہتا ہی پیٹرول مہنگا ہو گئے آپ کیا کرے مہنگائی ہو گئے لہٰذا مہربانی کریں مولوی صاحب بھی تو اسی مہربانی کرو تو اگر وہ خود نہیں مانگتا تو اس کی تنخواہ اضافہ گئے پانچہ دار دس دار تنخواہ بڑھا دوں کہ دنہ پیٹرول جو مہنگا ہو گیا ہر چیز مہنگی ہو گی اس کے حساس بھی پیٹرنے گا تو اس کے بھی بچے اچھے یہ اندہ کی نرازتی کیسے بقافات یا عمل ہے اس لیے میں کہہ لوں یہ سیاست سے عدد چھوڑو کیوں کل پھر حران آئے گا سنیف آئیں گے مسلم دیگی آئیں گے پھر پارٹی والے آئیں گے اور یہ ہی کوئی کوئیوں کے پیچھے دارے لگا کر ان کو موٹر دینے ہوئے اور یہ ہمارے ہمیں میں نے سب بڑے اچھے بھی کیا چھائی کی ہے جب پیٹرول مہنگا ہوا تھا تو راکر کے رات کو تمہارے دھر کی آنے والی ٹینکی میں پورے پیٹرول کی ٹینکی ڈاکے ہوئے تھے کیا چھائی کی ہے صحابہ کی ناموز گرزر کا مسئلہ سمجھ میں چلا صاحب کو حکومت کے لوگ نے صحابہ خناہ نایجر اس رمبان میں رفعات کی خان صاحب نے کیا کیا کہتے ہیں کہ امریکہ میں بڑی زبردست تقریب کی تقریب کو امطاف حسین بڑی زبردست کرتے ہیں عمل کیا ہے اسی کے دور پیاس یا پیونہ کو احاق کیا گیا پروٹوکول کے ساتھ باہر میں جائے گیا اور یہ جنبت وقت میں کو لائے گیا ان کے لیے جو گلگائے جاتے ہیں ان کے دور میں ممداز قادری کو شہید کیا گیا یہ ہے عشق رسول یہ ہیں محکم وقت یہ ہیں عوام کے ہمتر اور کون نے پھرا کے چل کر اس سارے حجہ سے موٹر کوئی پیورپارٹی کو کامیاب کرنے کے چکت میں پڑا ہوگا کوئی پی ٹی آئی کوئی کوئی مسلم لیگ کوئی کوئی نیشنلت کو کچھ لیگر آپ کی لئے سیاسی دماغ کچھ خدا کا خوف کر لینا میں ذمہ داری سے کہہ تو مفتی نہیں ہوں آپ کی اگر ہم نے آئیہ سبق نہ سیکھا اور اپنے طاقت یا اپنی مصبت یا اپنی برادری یا اپنے رسمانواد دے کر کے کسی کے پیچھے چل کر ہوڑ اس کو ذنہ اس کو بنا جی اس کو آگیا کرو ذمہ داری سے کہہ تو بنادار ہوگا جو پاکستان کے ساتھ پاکستان کی معیشت اور عام کے ساتھ ہو رہے ہیں اس بنا میں گھوٹ دینے وارے برامر شریف ہوں گے جو اپنے در کے بڑے بڑے بڑیان سے مسئلہ سمجھ رہے کوئی مسئلہ حد 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 سے نہ بولے کہ میں کچھ نہیں کرے سب کو نظار ہو اس لیے چھوڑے اس کا مباجی کو جماعت کا کام کریں دلہ سے رابطہ کریں اس کا افتار کریں باقی جماعت کی طرح سے کوئی بازار سا پالیسی آتی ہے تو اس لوں کے پر صرف سے حصب کریں وہ بھی اس صورت میں جو مولانا حقنواد رحمت اللہ علیہ میں جتنی سوچ نہیں مولانا حقنواد رحمت اللہ علیہ کے سیاسی معاملے میں زمنی سوچ کی جزرین سوچ کی کلی سوچ نہیں انہیں نے اپنی جماعت کا مقصد سیاستی بنایا تھا ضرورت کے مطابق سیاستی تھی کہ جو بات میں شیعت کے پتر کے خلاف جو کو جرا ہوں نے کہتا ہوں یہاں میری بات کو سنتا نہیں مجھے پولیس باتی ہے یہاں قانون بڑتا ہے وہاں جا کر میں بات کرنا چاہتا ہوں اپنا بھوکم مشن پیش کرنا چاہتا ہوں اس لیے انہیں نے الیکشن لڑا اور جو جماعت ہوں اس لیے پیغام دیا کہ اس مقصد سوچ ساکھ رہا کر وہاں جا کر الیکشن لڑے الیکشن لڑے اور وہاں پہنچنے کی جو شجد رہے اگر کسی نے حقنواد کے انداز میں وہاں جا کر گوڑنا ہے تو وہ بیشک الیکشن لڑے آپ اس کی تائید بھی کریں لیکن جو یہاں سے پر حقنواد تنجل جانی بیان کر سکتا وہ سمجھ میں جاتر بیان کریں تو اس لیے بھوکم بھی ضائع نہ کریں پیسہ بھی ضائع نہ کریں سیدھا سیدھا جماعت کا کام کریں کوئی صاحبہ کو گستاک کھڑا ہو اس کے مقابلے میں جواعت فیصلہ کرتی کہ آمج آپ نے بندہ رانا ہے اس کو ہرانا ہے اس کو کامیاب کرنا ہے یہ مسلمان ہے یہ سنی ہے اس کو کامیاب کرنا ہے تو مقامی جماعت کے مشورے اور فیصلے میں جو وقتی طور پر فیصلے اس حد تک اس پر عمل کریں ہر وقت سیاست ہر وقت سیاست مولانا حدلواز کی تصویریں لگائی ان کی اکتران امید بہر سارے میں فارقی شہید کی تصویر اپنی شہید نے حمل لارے کی تصویریں جو سیاست کو مانتے ہی نہیں کیوں مزار پڑھا کیا آپ نہیں کیا در مولانا حدلواز سیاست کر دیا نہیں تھے مولانا نے ایک مشن کیا ہے ایک سو جی سنی جب کو ایک فکر دی ہے مرسلوگر تین تاری کو مجھے بلائیں باقی تو پتہ نہیں بیان کریں کہ اران مجھے موقع دیں گے تو فکر جمعی اور پیغام جمعی کو انشاءاللہ بتفصیل میں نے تربی ماطنے میں بیان کیا یہاں بھی بیان کر دیں اس میں تفصیل دولاد اللہ کی نورڑا کی فکر احساس دیا تو اس لیے زمین جہاں تک جماعت کا فیصلہ ہو اس پر حمل کریں مولانا کو اعلان کر رہے تھے لیکن ہر وقت اس کو مقصد بنانا اور جماعت کا کوئی کام نہیں کوئی یونٹ ساکھی نہیں کوئی میند نہیں کوئی عظمت صحابہ کا پرچار نہیں ہے ادھر سے قرآن نہیں ہے کوئی اتناک کنونشن نہیں ہے جس طرح جہاں گے ہوتا ہے صرف سیاست ہر وقت سیاست ہر وقت سیاست یہ جماعت کے ساتھ اور حق نواز کے ساتھ سیاست تو جماعت کے لئے میند کریں گے اور بیدانی کا مجاہرہ کریں گے اور گمراکن فکروں سے بچ کر قرآن و سنت کی رہنوائیز میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے بلندواز سے اگر داتت تکیروں وعنوبی 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 ملی موتہ کے تاہر کافلوں سے ہاتھ ملانا منع ہے تو بلاتر کرو اللہ اللہ علیہ وسلم فتف صلی اللہ علیہ وسلم سن نار کی آیت کے تاہر کافلوں اور زارنوں کو ہاتھ ملانا بھی منع ہے اس لیے قرآن و سنت کی اہنوائیز میں سامنے رکھ کر اپنی پانیسیاں بھی تفتیم دیں اور جماعت و قیادر کا جو فیصلہ ہو اس کو قرآن و سنت کی دامداری ملے کر آگے چلیں گے اٹھانیز الحجہ کے پروگرام کو کامیاب کریں گے اٹھانیز الحجہ کے اٹھانیز الحجہ کے اسی انداز میں یکر محرم الحرام حضرت عمر یزی اللہ علیہ وسلم کو خلاف تحصیم سے اسکرنے کے لیے میدان عمر میں لکھنا ہے اسے بھی انشاءتہ کاریاب کریں گے صحابہ کی عزبت کا پرچار گلی گلی گلیا کریں آپ بستی بستی کریں گے انشاءتہ ہر گر میں صحابہ کے تذکرے عام ہوں گے بلندواز سے اس جنسے میں بھی صحابہ کا نام بلند ہوگا بلندواز سے کہیں گے پھر صحابہ 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 واہ صحابہ واہ صحابہ ایک عوض ملا کر واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ ساتھ لوگے صحابہ کا دفاع کروگے انہوں میرے سے کہنا چاہتے ہیں کوئی کانا بھولا کر لیں ہم نیزم کے ساتھ بلندواز صحابہ رکھتے ہیں وما علینا اللہ 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 صلی اللہ سیدنا مدرن محمد نبی وعلا آر وبارک وسلم ربنا فاقفر لنا جنوبنا وکفر عنا سیادنا ودوفنا معلے براغ یا عزیز یا غفار یا رب العالمین ربنا اتنا فی الگنیا حسن وفی الاخیت حسن اتنا عذاب اللہ اللہ مہدن سرح المستقیم اللہ محمد 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 اللہ علیہ وسلم